موسیقی وَأَصْحَابِهِ عَجْمَائِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَعَلَى پیشتر اس کے کہ میں اپنے موضوع کو بیان کروں کچھ ہے باتیں کچھ ہے باتیں اور کچھ ہے مضامین تو مضامین میں تو آپ بیشہ کوئی لکھیں علمی بات دکھیں کوئی حضر نہیں لیکن باتیں تو نا لکھیں باتیں نہیں لکھنے کی ضرورت ہوتی باتیں کا باتوں کا مطلب یہ ہے کہ بات اس طرح کریں کہ میں اپنی اپنا موضوع آپ کو سمجھا سکوں اور آپ اس پر آج جو بات میں کہنا چاہتا ہوں تو جب باتیں ہو جائیں گی تو پھر بیانشک ہو جائے گا تو باتیں جو ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں نہیں کوئی کوئی سن دو تھا اس وقت میں اس سے توجد رہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ سے لوگ کمانا عام انسان ہاں ان کا ٹائٹل کیا تھا نمائن طور پر جس میں عزت والے اور ماموری درجے کے پیچانے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام پیش کیا تو ماننے والے تو محمد نہ ماننے وقافت لیکن اس سے بھی پہلے یعنی حضور کی تشریف آوری سے یا دعوی اپنا بیسے سے کہ مجھے اللہ علیہ وسلم بنا کر رہا ہے اس سے بھی پہلے عربوں کے نام کیا تھے عربوں کے نام کیا تھے جس میں کہ عزت والے اور ماموری درجے کے ان کا انتہاز ہو آپ علماء ہیں تو وجہ سے کریں میں نے اگری سے لکھا کہ اس کو لکھنے کی دور سے پاتے ہیں سوال ہے کیا ہے حضور کے اعلانِ بیسے سے پہلے نبووت کی ذمہ دائیوں پر آنے سے پہلے پورے عرب میں جو لوگ تھے عام انسان تھے اولادِ آلو جہاں میں بسنی تھی تو ان کے لیے ٹائٹل میں کہ بڑے عزت والے کون لوگ سمجھے جاتے ہیں اور محمودی کون اس کا نام بتائیں آپ کو مجلسیں سنتے اور پڑھتے پڑھاتے وقت پڑھ رہا تو آپ ذرا غور کریں تو انشاءاللہ مسئلہ مشکل نہیں ہوگا لیکن غور کریں تو پھر میری بات میں آگے سمجھ سکیں گے آپ نے رول کر لیا اس کا جواب اپنے اپنے ذہن میں حضر کرو اور یا نہ اپنے 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 ذہن میں کریں گے پڑھے لکھے یا سمجھ رہا کہ یہ کون لوگ ہے کون نہیں اس میں میں آپ کو یاد رکھنے کی تحفیق دیا آگے اس موضوع پر لاؤں گا کہ چھوٹے کس طرح بڑے ہوتے ہیں پہلے سارے چھوٹے ہوتے ہیں معمولی ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں بچہ ماں کی گوز میں کچھ بھی نہیں لیکن اسی بغض پانچے مہینے کے بعد وہ پہچاننا بھی لگتا ہے ماں کو سا کے بعد پہلے چلنا تو چھوٹوں سے بڑے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو پہلے گا کہ چھوٹوں سے بڑا ہونا اور بڑا بننا یہ بھی انسان کے شرف ہے چھوٹے ہونا کوئی ایپ نہیں سوال ہے کہ وہ کوئی بڑا بننے کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں کہ گھر بیٹھے بڑے بن جاؤ گے کہ میں وقت دوسرے نمبر پر تیسے نمبر پر جو میں نے رات بیان کیا تھا اور بتایا تھا اگرہو ہم نشین اس پر ایک شخص کے ذہن میں ایک سوال ہو رہا ہے بڑا اور بڑا خطرناک سوال میں نہ بتاؤں گا کسے کیا سوال بتا دوں گا اب میرے کرسی تو بیٹھت کرسی ہے اچھا اب میں بتاتا ہوں کو کسی سوال سائٹی میں جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان پڑوں کے مقابلے میں اچھا سمجھے گے نہیں کیا خیال ہے جو پڑے لکھے ہوں ان کو سمجھے گاتا ہے ان پڑوں کے مقابلے میں یہ اچھے ہیں تو پورے عرب ہیں یعنی حجاز میں خاص طور پر جہاں مکہ اور مدینہ دون شہر ہیں حجاز حجاز میں تو حجاز میں جو لوگ پڑے لکھے تھے اونچے ان کو کہتے تھے اہلِ کتاب کتابوں والے اور جو عرب تھے ان کو کہتے ہیں ان پڑ ان پڑ سہرانشین ہے یہ سہرانشین ہے میں لفظ جانشین سے پہلے آپ کو لاؤں گا سہرانشین کی طرح توجہ فرمائیں کہ ان کا کام کیا تھا اہلِ کتاب کا کتاب والے تو کتاب والے ہوتے پڑے لکھے ہیں اور جو ان پڑوں ان کیسے ہیں امیجین تو مکہ والے جن میں کہ حضور آئے حضور نے اعلانِ نبوت کیا حضور کا فرس انٹرڈکشن ہوا تو وہ کیا تھے کون تھے ہوواللذی بعصا بالامیجین رسولا ہوواللذی اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑوں میں تغمبر کھڑا کیا تو مکہ والے کون تھے ایک جوال ہے امیجین اور جو پہلے مذاہب کے دائی تھے وہ یہود ہو یا نصارہ وہ کون تھے اہلِ کتاب ہو کتابوں والے اور شام میں ان کے یہودیوں کے بڑے جس نے آج تمہارے ہاں دیوبند کا ایک نام ہے جانیزر کا ایک نام ہے تو شام میں یہودیوں کے جو مدرسے سے اور جو ان کی شان تھی کون ہے کتابوں والے کتابوں والے تو میں نے پہلے سوار کیا کہ بڑے اور چھوٹے کا امسیاز حضور کی بیسے سے پہلے کیا تھا کہ پڑے لکھے کون ہیں انپڑ کون ہیں ان کا نام تھا اہلِ کتاب ان کا نام تھا امیجین اللہ وَلَّذِي بَعْضَ بِالْأُمِّيِّينَ ہی رسول اللہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیجین میں انپڑوں میں رسول بیجا تو یہاں جن کو کہا گیا انپڑ وہ کون تھے وہ کون تھے مکہ والے عرب اور مدینہ منورہ میں بھی انپڑ تھے سوائے ان کے جو یہودی قبائل یہاں آباد ہوئے وہ تین تھے بَنُو نَذِي بَنُو كُرَيْلَ اور بَنُو كَنُقَا تین تھے ان کو کہا جاتا تھا یہ اہل یہ کتاب ہے اب میں آپ نے جو جواب سوچا تھا now leave that اب آپ بتائیں کہ میرا جواب صحیح یا نہیں وہ جواب میں نے کہہ روائے نہیں کہا کہ وقت ہم ضائع ہو لیکن میرے بیان کرنے پر آپ تائید کرتے ہیں میرا جواب صحیح ہے لیکن امی جین تھے اب ان امی جین کا اگر تجمہ کیا جائے تو وہ بنتا ہے سہرانشین امی جین کون ہے جن کا کوئی تمدن نہیں جن کی کوئی تحت دیر کوئی روایت نہیں پیچے جدہ دیکھا کہ گھاس ہے یا بارش ہے انہیں چل دیئے اور ان کے مکان کیا ہے خیمے خیمے کندوں پر جس طرح یہ دیکھ دیں آپ کہ تبلیغی جماعت کے جہاں جاتے ہیں آپ بیستر ساتھ لے جاتے ہیں تو جس طرح تبلیغی جماعت والوں کا سفر میں بیستر ساتھ ہوتا ہے یہ شان تھی ان امی جین کی کہ نہ سڑکیں ہیں مکہ میں نہ مدینہ میں سہرائی سہرائی ہے جدہ پانی دیکھا گھاس دیکھے چل دیئے اور مکان ان کے کندوں پر جو ان کے خیمے تھے وہ کندوں پر تو جب کندوں میں مارے تھے تو وہ رہتے کہا تھے رہتے کہا تھے سہرائے میں سہراؤں میں تو جو سہرائے میں رہتے ہیں والے ہیں وہ کیا ہو گئے سہرانشین تو سہرانشینوں کو انگلیش رائٹر انگلیزوں میں یورپ میں جو بڑے مولکین گزرے ہیں جو سہرارشین ہیں تو ان کے ہاں ایک رہت ملتا ہے سہرسنز سہرسنز جنہوں نے انگلیزی کی وہ کلابیں کچھ پڑی ہو سے سنی ہوگی تو ان میں ذکر ان کا نام کیا یہ انگلیزی میں امی جین کا نام کیا ہے سہرانشین اور اس سہرانشین جو تھے وہ کیا بڑی طاقت بن گئے حضور کی تشیرم اپنے کے بعد وہ سہرانشین کتنی بڑی طاقت بن گئے بہت بڑی بن گئے اور یہ جو تھے اہل یہ کتاب ان کو انہوں نے مطاعت کر کے دنیا کو اپنے لقشہ دکھا گئے کہیں تمہیں سہرانشینوں کو دیکھا کہیں تمہیں سہرانشینوں کو دیکھا سفر میں حضر میں ازان سہر میں ازانوں میں سنو تو وہی ارپر آگیا رہے ہیں کیا تمہیں سہرانشینوں کو دیکھا وہ سہرانشین کیا تھے کیا تمہیں سہرانشینوں کو دیکھا سفر میں حضر میں ازانے سر میں تراشی برس ہوتے تھی زندگی کو انسانی زندگی تراش کر رہی تھی کہ یہ ارپر کب اٹھیں گے تراشی برس ہوتے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں وہ سوز رگر پھر یہی اٹھے ہیں اس میں میں آپ کو اس طرف دوسرا بیض علمان ہے کہ چھوٹے کس طرف بڑے بنتے ہیں وہ اسی علمان سے آ جائے گا اب ان کا نام کیا ہے سہرانشین کے سہراؤں میں جلنے والے ہیں اب دو لوگ قوموں کا آپ آم کون ہیں آپ کون امیہین ہم جب امیہین میں سے ہیں ہمارے بڑے ہمارے بڑے جو مکہ مدینہ میں ستھے وہی ہمارے بڑے درہا ہم وہی امت ہیں ہم اس دور میں ہیں وہ اس دور میں سے تو ہمیں ان کے مقابلے میں پہلا سبکیاں دیا گیا پہلا سبکیاں دیا گیا اب میں ایک تھوڑا موضوع کا تارکھ دیا ہے اب میں اپنے سبجیکٹ میں آپ ادھر کو لڑتا ہوں جب ہم کون تھے سب اپنے ذہر میں نام رکھے امیہین کون تھے ہن پر کون تھے سہرانشین نہ مکہ میں نہ مدینہ میں کوئی سڑکے نہیں کوئی پر مددن نہیں کوئی نظام حکومت نہیں کسی خاندانے پہلے حکومت نہیں کی دنیا کے تمام حصوں میں حکومتیں قائم تھی صرف یہ خطہ ہے جس میں اللہ تعالی نے کوئی حکومت نہیں کیوں اللہ کا مہنچہ پہلے تھا کہ یہاں امیہین وہ کار دکھائیں گے کہ دنیا کے فرمتیں آجز آ جائیں گے کہاں تم نے سہرانشینوں کو دیکھا ان سہرانشینوں کو آپ جب آپ ہیں تو کہنا ہم سہرانشین ہیں اس میں ایب کوئی نہیں اب سہرانشین سے اچانک وہی آئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہرانشینوں کو دیکھا ہے اور تانہائی کی محبت آپ کے دل میں ڈال دے گئے حضور کے دل میں آتا کہ مکہ سے نکھنوں کیوں مکہ میں تمہدن کوئی نہیں تمہدن کوئی نہیں لیکن ہاں گھار تو ہیں لوگوں کے لوگ گھار تو ہیں تو جہاں گھار ہوں وہاں اوپر سے اس اقبال کرنے والی لہریں نہیں اترتیں اللہ تمہار کو اتارا گا منشاہ یہی ہے منشاہ یہی ہے کہ پہلے حضور کے دل میں ڈال دے گئی تنہائی کی محبت تنہائی کی محبت کہ یہ تو کتے لوگ ہیں ملتے آتے آتے جاتے سہرہ میں ملتے تو کوئی لوگ ہیں ان آبادیوں سے بھاگو حضور کا ذرا موقع ملتا تو پھر اوپر خارے ہرہاں میں چل جاتے اس سے کوئی بھی انگار نہیں کر سکتا اب کسی نے سوال کیا تھا اللہ حسن مطلق ہے حسن بے پروہ حسن بے پروہ کو اپنی بے حجابی کے لئے اللہ حسن مطلق ہے تمام کمالات کیا مخزن حسنہ وہ چاہتا ہے میں سامنے آؤں لیکن وہ نہیں آتا سرم نے آبادیوں میں جہاں بھی آبادی ہو لوگ رہتے ہو نہیں اس نے سامنے آنا تو آنا اتنا ہائی نہیں آؤں آبادیوں سے حسن بے پروہ کو اپنی بے حجابی کے لئے ہوں اگر شہروں سے بن اچھے تو شہر اچھے یا بن بن کہتے ہیں جنگل کو کہ آبادیاں وہ شہر ہیں گوہ چھڑکے نہ ہوں گوہ بے لگے نہ ہوں لیکن آبادیوں میں تو حسن بے پروہ اللہ حسن بے پروہ کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرانگے زندگی انسانی زندگی کی تلاش جس میں اللہ تعالیٰ نے ان ساران شینوں کو کھا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذہن میں تنہائی کی محفت ڈالی تو آپ غارِ حرام میں جاتے رہے ہیں تو آپ میں مضمونہ پر شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پر پہلی وعی تو پہلے حضور تھا اکرہ اکرہ کا محنہ پڑھو تو پڑھنے والد کون تھے وہ تو اہلِ کتاب یہودی تھے یہودیوں کا نام عیسائیوں کا نام تھا اہلِ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وعی جو کی ان امیجین پر کہا پکے پڑھو اکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں صرف اتنی ترجمہ کہتا ہوں اکرہ کا پڑھو ربسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا گھر ترجمہ اکرہ پڑھو اب کیا ہم ہم جو مسلمان ہیں اور اسی امت میں سے جو پندر سال سے جریعہ آ رہی ہے کیا ہمیں حکم نہیں مرتا کہ پڑھو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں پڑھنا تو کہہ لے اہلِ کتاب کا ہم جو پڑھیں لیکن اللہ نے جب کہا اکرہ پڑھو تو پڑھنے کا آپ کا اپنے ذمہ ہے یا نہیں ایک سکتا ہے کہ پڑھنا تو خیر سمجھا جایا پڑھیں لیکن لکھنا کہاں سے آگیا وہ تو پڑھیں لکھے سے تو آپ نے لکھنا کہاں کہاں سنو پہلی بہی میں پہلا ہوتاں اکرہ اور دوسری سور کونسی افری نون وَلْقَلَ مَا يَسْتُرُونَ لیکھنا یا اللہ یہ قرآن پاک کیسا چلو گا پہلا لفظ آیا پڑھو اور دوسری سورتہ ہی لکھنا اور دوسری سورتہ کہتے پڑھے لکھیں یہ کون جی سورتہ ہے عفظہ نون وَلْقَلَ مَا يَسْتُرُونَ دوسری یہ دوسری سورتہ تو ایک قوم جو حضور نے اٹھاری چاہیے امی جین کو جو اٹھانا ہے تو امی جین کو پڑھے گا تم بیسے امی جین در لیکن اب تم نے پڑھو اور لکھو جب یہ سمجھا گئی کہ پڑھو اور لکھو تو اس کے بات کیا ہے اب اللہ کے لئے عبادت میں کھڑے ہو جاؤ تو تیزی شورت کیا ہے کھڑا 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 دیا کم اللہ علیہ عبادت کے لئے کھڑا کھڑا دیا ابھی ان کو سکھایا نہیں گیا کہ وضو کرو کیونکہ نماز کے لئے عبادت کے لئے وضو آپ کی ابراند ہیں آپ نے آپ نے دیکھا ہوا کہ نماز ہی ہوتا ہے وہاں جب پہلے وضو کرے وضو بھی نہیں ہے بتائے نہیں آداب نہیں آئے نہیں کہا کم اللہ علیہ اللہ قلیلن اور کیا حکم دیا کہ رات کو آپ نے کیا کرنا ہے نصفہ ہو اور انکوزمینو قلیلن عوضید لئے بھر تیرے القرآن تا کہ اتنا رات جاؤ گو اتنا جاؤ گو اتنا جاؤ گو تو اللہ کا پہلہ حکم کن کو آیا مولان اللہ کا پہلہ حکم کن کو ہوا جب حضور کے ہوا نا کہ آپ کھڑے ہوں تو کیا حضور کے ساتھ کوئی جماعت میں کھڑی ہوتی تھی یا نہیں اس وقت جب کھڑے ہوں نہ بھوزو کی آیت ہوتے نہیں نہ آداب ہوتے نہ رکھاتے ہیں کوئی رکھات میں پہلہ نہیں لیکن کچھ لوگ حضور کے ساتھ ان میں ہوتے تھے یا نہیں وَطَعِفَةُمْ مِنَ الَّذِينَ مَاكْ اللہ نے ان کا ذکر اُس ہی وقت جب کھڑے ہو جاؤ تیرے نماز پڑھو نہ کوئی نمازوں کے آداب ہوتا ہے گئے نہ کوئی رکاعت ہوتا ہی گئی نہ بھوزو کھڑے کر دیا تو معلوم ہوا اُس وقت ابھی حضور کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے تو وہ کھڑے کیسے ہوئے یہ حکم کس کو ہے یہ حکم کس کو ہے قمل لیلا قم یہ واحد کا سیغہ ہے قم کہا یا قوم تو قم ایک کو ہی کہا جاتا ہے تو اس میں حضور کھڑا کیا گیا ہوں تو وہ تَعْوَةُمْ مِنَ الَّذِينَ مَكْ وہ پہلے کہاں سے ایسے تیار کہ اس نے نبی کھڑا ہوا وہ ساتھ ہو گئے معلوم ہوا اس میں اشارہ ہے کہ حضور کو حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان امیجین کے اندر سارا نشینوں کے اندر وہ حال ڈال دیا تھا کہ تغمبر سے جو جیسے کال بن کر آتی ہے کہ قوم جو کال بن کر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے سے صحابہ کا حال بنا دیا تھا محبت ہے محبت ہے محبت ہے اور قوم یہ لفظوں میں آیا حکم لیکن یہ پہلے صحابہ کا حال بنا دیا تھا یہ کہت تشریح تشریح کا معنی ہے قانون الہی قوم اللہ الہ اللہ قلیلن یہ شریعت ہے تشریح اور صحابہ کا پہلے ہی وہ حال بنا دیا تھا وہ ہے تکمین تکمینِ باری کو دیکھنا ہے تو صحابہ میں دیکھو اور تشریح کو دیکھنا ہے تو لسانِ ربوت کو دیکھو جو کہتا ہے مجھے خدا نے کہا ہے مزم اللہ 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 قلیل تو صحابہ کا صحابہ میں یہ بات پہلے سے تکمینی تحبہ اللہ نے ان کے ڈال دی تھی کینا آپ قافض ہوئی ہیں کتے آپ میں حافظ ہوں گے جن کو صورت مزمبر جات ہوگی اور ہاں اور وہ اپنے دور پڑھتے بھی کہے جاؤں گے لیکن میں آج جو آپ کے سامنے صورت مزمبر پڑھوں گا آپ یہ محصول کریں گے کہ ہم نے کبھی پڑھ نہیں نہیں تھی اس اندر اس سوچ کے ساتھ جب وہ حضور کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تاہفو تم من رضینا مک تو اللہ دارمہ کہ اے میرے محبوب تجھے تو میں نے کہا نا کمی لیلالا قریل لیکن اللہ پہلے جانتا ہے انہا رب کا یا رمو انہا کا تکمین اللہ عزنا تو وہ ہی جو کہی تھی نا وہ ہی جو کہا تھا کمی لیلالا قریل نسو مینو قریل تو ان کو تو ان لفظوں نے کہا تو یہاں کے کہا اللہ پہلے جانتا ہے اللہ پہلے جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ جو کھڑے تھے انہا رب کا یا علمہ تکمو عزنا جو عزایت کہی کی وہاں لفظوں میں کی گئی تھی یہاں وہ حال برطا رہا گیا گیا یا نہیں آگی انہا رب کا یا علمہ اللہ جانتا ہے قرآن پاک میں کہیں آیا کہ پہلے حکم آیا ہو اور پھر حال آیا ہو وہ سب سورہ مصمبل میں ہے پہلے حکم آیا قبی اللہ 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 خلیل اور پھر حال آیا رب کا یا علمہ کہتا ہے مہدرہ من صورت سے لے وطاق حضور من رضیم باق آپ نے جب سورہ مصمبل کا دور کرتے ہیں تو اس مقام پر آ کر کبھی حیران ہوئے وہ کہ اللہ وہ تو حکم ہے تیرا قمی اللہ اللہ خلیل اور یہاں تُو نے حافت ہے انہا رب کا یا علمہ میں نے ساعدہ ہے تو وہ کون لوگ تھے سراشت کی برسوں سے ٹھیک زندگی آدم کی اولاد میں ایسے لوگوں کا انتظار تھا کہ آدم کی اولاد میں یہ لوگ اٹھیں گے اسی لیے میں نے آپ کو توجہ سکتے رہی کہ میں میرے باتیں سمجھا رہے ہیں کہ نہیں تو اب یہ اس طرح یہ ہے کہ چھوٹے بڑے کس طرح ہوتے ہیں چھوٹے بڑے کس طرح بن جائیں گے کہ وہ اکراب پڑھنے میں بھی آئیں لکھنے میں بھی آئیں اور پھر خدا کے سامنے کھڑا ہونا سیکھیں لیکن کھڑے ہونے کے لئے بودو تو نہیں ابھی لیکن جب بونیاری چیزیں ہیں بھائی کپڑے تو پاک ہونا بودو کے ساتھ پاکیز ہوتا جاتی ہے اپنے بدن پر لیکن یہ کپڑے ساپ ہوں ستھے ہوں نہ پاک نہ ہوں یہ تو پہلے چلی آرہی نا کہ کپڑے ٹھیک ہوں تو جو انسانوں کی تاریخ کے کپڑے ساپ ہوں وہ حکم اپنی جگہ تھا اس لیے پہلا حکم اکرا دوسرا نون والقرما یسترون تیسرا کم اللیلہ اللہ قلیلن اور چوتھا ہوں جا کہ کپڑے ساپ ہوں اب نماز کے جو مسائل شروعے تو پہلا مصر آیا کہ سیابہ کا ہوتا ہے اور کپڑے آپ کے پارسیاں بڑھتا ہے ورور جفا جو وراتا نون تقسر تو قرآن کی پہلی سورت اکرا والی ہے دوسری نون والی ہے دوسری مضمل ہے اور چوتھی تو میں نے چار سورتوں کا تاریخ آ لیا یہ قرآن کا آغاز ہے قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے ان چار سورتوں سے چار سورتوں سے ہوئا اور اب آپ کو پتہ ہو جائے کہ انتہاں کہاں ہوتی ہے انتہاں قرآن کی قرآن کی کتنی سورتیں ہیں ان ٹوٹل قرآن کی کتنی سورتیں ہیں ایک سو چودہ ہے نا ایک سو چودہ اب جو ایک سو چودہی سورت ہے نا اس پر اس دین کی انتہا ہے ایک سو چودہی پر تو قرآن شریف کی آخر میں جو سورت ہیں نا یا وہ قرآن بر فرق قرآن بر ناس یہ نہیں ایک سو چودہی سورت یہ ہیں بیسویں اکیسویں یہ بیسویں سورت ہے اور قرآن بر فرق اور قرآن بر ناس یہ اکیسویں ہیں تو ایک سو چودہی سورت کونسی ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن ایک سو چودہ سورتیں ہیں تو ایک سو چودہی کونسی ہے اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحُ اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحُ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ یہ ہے سورت کیا نمبر اس کا یہ زبانی جو لوگ جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں قرآن محمد سے نہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ ایک سو چودہی سورتہ ہے کونسی اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحُ تو ایک سو چودہی سورتہ ہے نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحُ تو یہ فتح کا معنی کیا ہے فتح بل اتفاق تمام مورخین محدثین مفسرین سب کا اتفاق ہے کہ فتح مراد ہے فتح مکہ کہ بتایا گیا حضور کہا گیا کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو جو فتح ہوگا تو پھر بڑے بڑے کون ہوں گے جب مکہ فتح ہوگا تو پھر بڑے کون ہو جائیں گے جو پہلے چھوٹے سے جب حضور وہاں سے نکلے حضرت کے لئے تو وہاں بڑے کون تھے مشرقین جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بوت رکھے ہوئے تھے وہ کیا تھے بڑے اور یہ حضور اللہ کا مسافر رات و رات ایک ساتھی کو لے کر وہاں سے نکلا کس بے قصی میں نکلا چھوٹے باتیں کہ کہیں پیچھے پکڑنے والے نہ آ رہے ہیں وہ یہ تو جس طرح اس کو رات وہ نکلے تو اس وقت مشرقین بڑے سے مکہ کے بڑے کون تھے کون تھے مشرقین اور حضور چھوٹے سے مانے والے اب جس سے مکہ بدا ہوا تو بڑے ہو گئے جو چھوٹے سے اور چھوٹے ہو گئے جو بڑے سے تو میرا جو سواب تھا نا کہ چھوٹے کسا بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھا گیا بڑے ہو گئے اب اب جب مکہ فتح ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہلی کامیابی تمہاری کہ مکہ جو کے مرکز ہے بنیاد ہے کعبہ ہے کعبہ ابراہیمی ہے پہلے یہ تمہارے قبضہ میں ہو اور چھوٹے بڑے ہو گئے جب یہ چھوٹے بڑے ہو گئے تو کہاں بڑے ہوئے تو مجھے فرمائیں کہاں بڑے ہوئے قرم میں کہاں بڑے ہوئے مکہ میں یہی جواب ہے اب تو پہلی کامیابی تو یہ کہ مکہ میں یہ بڑے اب بڑے ہوگا ہے کہ دنیا مکہ جو باہر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے اور ملک بھی ہیں دنیا کہاں پھیلی ہے اتنے ہیں ملک بیٹیوں وہ بھی تو ہے اتنے ہیں اتنے ہیں مکہ میں نصر بھی حضور کو حاصل ہوا کہ دنیا کی تمام پہلیبوں پر تمام سوسائٹیوں پر تمام ملکوں پر یہ چھا گئے اب نصر کے مونکر کون ہے کہ حضور آگئے اور نصر حضور کامیاب ہوئے اس کے دعویدار کون ہے یہ پہچانو یہ پہچانو کہ حضور رانب ہے اوپر آگئے اور حضور کے ساتھ سارے جو چھوٹے سے وہ بڑھے ہو گئے یہ اقیدہ کن کا ہے یہ اقیدہ آل سندل جماعت کا آل سندل جماعت کا یہ اقیدہ ہے کہ فتح مکہ سے غلبا ہوا اور چھوٹے جو سے بڑھے ہو گئے اس کی قرآن نے یہ کہا رہا کہ پہلے نصر بھی تو آپ میں اس میں نصر میں نہیں بھی جاتا ابھی کہ اس کے مخالب کون ہے جو کہتے ہیں حضور جیتے نہیں کامیاب نہیں ہوئے زبان سے جو نہیں کہتے کہ حضور کامیاب نہیں ہوئے لیکن لیکن ان کے کردار سے ان کے اقائد سے ان کی تبریق سے ان کے امام باروں سے یہی صدا ہوتی ہے کہ حضور کا انجام کیا بتایا گیا کہ جب آخری وقت آیا تو وہ پیغمبر جس کو بشار دیئے جی فتح فتح اوپر نصر اس کو کہا کہ آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ میں کرم دعا لاؤ میں کوئی روشیت دیکھ دوں تو صحابہ نے کہا ہمیں ضرور نہیں حسونہ کتاب اللہ یا اللہ وہ پیغمبر جس کا اتنا چچا جتی فتح کیا اتنی بیباس ہو گیا پھر امام باروں سے یہ صدا آتی ہے کہ حضور فوت ہو گئے تو جہرہ پڑھنے نہیں تو بات جوں گی ہے اس کا ڈیریکٹ دوار نہ دو اگر یہ ہے تو ریسلٹ کیا ہوا کہ پیغمبر آخری وقت میں ناکام چاہتے ہیں مادلہ ان کا کول شیعہ کا میں عرض کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ دور کا منشا تھا کہ جب بیمار ہیں مسلح امام پر نماز پڑھانے کے لئے اپنے چچا کھلا کریں عباس کو وہ چچا بھی ہے اس لئے بڑا ہے عمر میں برابر کہا ہے اس کی شان علی جو تھے وہ تو چچا کے بیٹے تھے ابو طالب کی لیکن عباس کیوں تھے نا بیٹے مواجیہ کرتے ہیں وہاں تو امام باروں میں جو مجلسے ہوتی ہیں تو حضور کہا جو سفر آخرت ہے وہ بات ہوتی ہے تو جنادہ کا جو نقشہ اس کا ریزارٹ ہی ہے کہ نا کام مو سے تو نہیں کہتے پر نا کام لیکن جو بات کرتے اس کا کام کنی یہ کہ نا کام میرے بات اتفاق کرتے نہیں ایک شیئر سنا ہوا مجل یاد آگیا کہ امام بارے میں ایک ذاکر کہہ رہا تھا لاشان نبی کہتا بے گورو کا فن پڑا کہ نبی کی بوڈی نبی کی بوڈی لاشان نبی کہتا بے گورو کا فن پڑا وہ ہو رہا تخت خلافت کا فیصلہ اور جو دنیا کا لالت کرتے تھے وہ سکیمہ بنی سائدہ میں اکٹے ہوئے اور خلافت کا فیصلہ کر رہے ہیں اب کوئی شخص گزرنے والا دیکھے گا اس منظر کو تو کیا کہے گا کہ جو یہ لوگ ہیں یہ حضور کو کامیاب مانتے ہیں یا نا کام اگر ان کی بات کو تھوڑا دی گزر دو تو کہنا پڑا گا حضور نا کام لیکن خلافت کو بدرام کرنے کے لیے لاشان نبی کہتا بے ازی خلافت کو بتاؤ اس بھول کیا اور یہ کیا کر اپنے تمام وہ لوگ جو سیاہ رباس کہتے ہیں ان کے دلوں کو سیاہ کرنے کہ اب پیٹے پڑا دو ہائے 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 تو ایک طبقہ جو جزیات لے کر آتا ہے تم اس کی جزیات کا جواب دیتے ہو کیوں ان کو ان کی جزیات کا جواب نہ دو نتیجہ نکالو اگر تمہاری بار مہیں جائے تو پیغمبر رکھا اور قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتو اور اللہ تعالی نے ایک سو چودی سورت اس کا نام رکھا ایک سو چودی سورت ہمارے علماء مفلقین ان کی حضر کہ جب کوئی شیعہ کا اقراض آتا ہے تو اس کا جواب دیتے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جواب نہ دے اس کی بجائے اگر تمہاری بات مانی جائے تو اس کی عزت کن پر آئے گی حضور پر کہ وہ نکام اگر ان کے ساتھی وہ وعدار نہیں رہے تو ساتھی جو جس کے ایسے ہوں تو ساتھیوں کو پوچھ ایسے ہوں وہ کامیاب ہے ایک عرب کا شہر مجھے یاد آیا پہ نہیں آئے مصرہ کیا ہے ان المر اللہ قصل کنی شخص کے بارے پوچھا ہو کہ وہ کیسا ہے وہ پوچھو ہی نہ دیکھو ساتھی کیسے ہیں ان المر اللہ تصال واب سر کرینہ آدمیوں کے بارے میں یہ سوال لگے وہ کیسا ہے اسے ساتھی کو دیکھو اگر نظیم میں کہتے ہیں ایمین ایز نون بائی در سوسائیٹی یہ اصول ہے اب شیعہ کی چسیات کے پیچھے عمر سایہ کر دو سارے اے کے کے جواد ہو کچھ حسن نہیں ہوگا جب تک پہلے رسولتی کی بات کہ پیغمبر کام جاب یا نکام کامیابی کہلے ہوتی ہے بھئی کاموں کیسے ملتا ہے جب غالب آ جاؤ تو پیغمبر اگر غالب نہیں آ سکا اپنی ستائی پر بی بی نے اپنے باپ اگر غالب کہتے ہیں نمات پڑا تک کام میں نے کہا کرم دعوت نہ ہو کوئی کرم دعوت تو یہاں میں جواب تو اس کا نہیں دوں گا لیکن لطیفہ کی طور پر کہ جب بھی آپ میں نے پوچھا کہ حضور کے سامنے جب سینکڑو آدمی ہے آخری آخری موقع ہے زندگی کی آخری گھڑی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمہ تو کسی شخص کو کہا ہوتا ہے یا بیٹھے کہا ہے اب مجھے یہاں بیٹھے پانی کی ضرورت ہے کچھ پانی کی تو میں جب کہوں مجھے پانی ضرورت ہے تو میں نے دھیانت آیا موشہ آپ کو میں نے کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے گھرہ نہیں چار رہا مجھے پانی کی ضرورت ہے تو میں ساتھوں کہوں گا ہے کہ ہوں ہے تو بھئی جب حکم دیا جاتا ہے کہ یہ ایک کو دیا جاتا ہے نا تو حضور نے اگر کاردہ کرم دعا داؤ تو کہا کس ہو تھا ہم نے اندوستان میں پاکستان میں انگلینڈ میں امریکہ میں ہر جگہ درخواست کی کہ شیعہ اور ماں بڑے بڑے آیت اللہ ہیں کم کے پڑے ہوئے تہران کے پڑے ہوئے بڑے بڑے ہو گئے ان سے ماری انتواز ہے کہ تم بتاؤ کہ وہ کس کو دیا تھا تو جن سے بھی کہا کوئی جواب نہیں دیتا تو پھر میں نے کہا میں ایک مہینے کے لڑے دیتا ہوں ایک مہینے تک تم خطو کتاب کر کے پوچھو کوئی تمہارا عالم بتا دے کہ ہم کس کو دیا تھا اگر تم ایک مہینے تک نہ دے سکو تو پھر آگے میں میں بتاؤں گا کس کو دیا تھا ہم سنی لیٹریچر میں سنی کتابوں میں ہم پڑھتے پڑھاتے ہی میں رہے تو ان میں ہم دکھائیں گے کہ ہم کس کو دیا تھا ہم بتائیں گے اگر ہم آئی بات ہیں ہم کہتے ہی نہیں ہم اپنے لیٹریچر میں ہی بتاؤں کہ ہم کس کو دیا تھا اب جو حجیسوں میں لفظ آتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمر نے کہا تھا حسونہ کتاب اللہ تو وہ ایک کیسو ہونا کتاب اللہ تو میں نے کہا اچھا تو بھئے اب عمر نے کہا تو معلوم ہا اس وقت قوم کے یہی بڑے سے نا اس وقت پوری جو قوم تھی اس کے بڑا قوم تھا حضرت عمر ہی سے نا ان کا حضرت عمر یا بڑا کوئی اور تھا اب بات ہوتے گئے بالکل اب اس نظام کا چلانے والا کھون ہے مفتی صاحب مفتی حضرت عمر تو میں نے ذمہ داری نظام انہیں جو پوچھ رہی ہیں انہیں جو پوچھ رہی ہیں اگر حضرت عمر نے کہا تو بڑے یہی سے کہہ دے نہیں جی بڑے تو نہیں دے رہے کہ بڑے بن گئے تھے میں نے کہا بڑا کسیٰ بن گئے تھے کہ غالب آجائے دوسرے پر بول نہیں ہے جو بول نہیں ہے جو بول نہیں ہے جو میں نے کہا نا اس کو تو کہہ دے غالب غالب تو ہم نے نبی پاک کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ آپ کو فتح بھی ہے اور اور نصر اذا جا نصر اللہ نصر بھی ہے اور فتح بھی ہے کیونکہ تم نے کہ غالب آجو ہے جو اس کے ساتھ نصر کو جوڑا ہے بہنکہ اللہ نے جوڑا ہے اذا جا نصر اللہ بل فتح تو اللہ نے نصر کے ساتھ غالب آجو ہے مکہ کو جوڑایا ہے نہیں یہ تو تاریخ کہتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ ہر بار میں قرآن پیش کروں میں نے کہا اچھا میں قرآن پڑھتا ہوں سنو آپ قرآن پڑھتے ہیں مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آیت کہاں ہے لیکن میں آیت پڑھتا ہوں انہم لہم المنصورون کہ نصر پانے والے یہی ہیں انہم لہم المنصورون وانہ جندہ لہم الغالبون اور غالبی ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نصر اور غلبہ ایک انہم لہم المنصورون وانہ جندہ لہم الغالبون ندان میں دونوں کو جوڑا بڑا دیا اب خیل میں بات کرتا بات کرتا کہ کہنا کچھ اور تھا آج صبح بیان کرنے سے پہلے تو میں یہاں آیا نا تو میں بھول گیا کہ آج کیا کہنا ہے تو دین بہ بڑا جھٹکا پڑھ گیا کہ میں کہ اب جو میں بیانی شروع نہیں کہ بھول گیا ہوں تو کہنا کیا تھا وہ مجھے یہاں در تک جو کہنا تھا وہ بکھائی ہو تو اب میں کیا کہنا تھا کہ منصورون اور غالب کا معنی ہے کہ نہیں کیا تو ہم نے اپنے نبی کے لئے غلوے کا دعویٰ کیا وہ قرآن کی سورت میں ہے کس سورت میں نصر اذا جا نصر اللہ یہ کہاں ہے ایک سورت بھی سورت تو قرآن مکمل ہے یہ نہیں قرآن کیا ہی مکمل ہوتا ہے معلوم ہوا حالات کچھ بھی ہوں انجام کا غلبہ اسی پیغمبر کا ہوگا فتح کا غلبہ بھی وزی کو ہوگا اور نصر کا غلبہ بھی اُسی کو ہوگا اب اس کا نصر حاصل ہوا حضور کو نصر وہ ایک دنیا میں کہ جب بھی نام چلتا ہے کہ سہرانشین کہاں پہنچ گئے کیا تمہیں سہرانشینوں کو دیکھا سفر میں حضر میں عزان سہر میں تلاش ان کی برسو تھی زندگی کو وہ سوچتے پایا انہی کے جگر میں اب آپ یہ جو سورت نصر اللہ ورفتو اس پر بات کو ختم کیوں نہیں کرتے اللہ نے اس پر ختم کیا جب یہ واقعہ ہو جائے نصر اللہ ورفتو اور فتح کا رشان کیا ہے یدخلون فی دین اللہ لوگ دین میں ہیں فوج اور فوج تو فوج اور فوج جو آئے یہ کیسے سنیوں کا یا سیوں کا سیہوں کا سیہیں تو جو ساتھ والے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں یہ مومن نہیں اور حالہ کہتے ہیں ورائت الناس یدخلون نفی دین اللہ افواجہ اب سارے کام ہو گئے اب تصویق ہو اور سب بے بے حمدہ رمدہ کا فوش تک فیر اب تو تصویق کام کی جاتی ہے تصویق پر فوش تک فیر تصویق کام کی جاتی ہے جب فتح اور نصر ہو جائے اور یہ حال ہو جائے کہ رائت الناس یدخلون فی دین افواجہ پھر تو اللہ جو تصویق میں اللہ تعالیٰ آپ ادارت کو ہمیں معاف کرے گا کہ ہم نے بغیر جدو جود کرنے کے کہو کہ اللہ سے دعا کرو اللہ نے کہا تھا کہ یہ تصویق کام کرو اور جنہوں نے پہلے ہی در لگا رکھا ہے تو جس کو مار کا کرنا نہیں آتا مار کا اب دیکھئے ہم یہاں پردیس میں ہیں انگلہ نے جو بیٹھے پردیس میں ہے جہاں کی بڑی آبادی اہل اکتاب دیا لیکن ہم نے آپ جیسے درویجوں کو بلا کر ان جیسے درویجوں نے صداو سا کر ہاں پر ممتازرہ شاہد میں جہاں کون سا گھا ہوگا جہاں یہ آوازیں نہیں اٹھائی ہوگی تو اپنی طرح سے تو ایک مار کا قائم کر دیا کی نہیں تو مار کا قائم کر دینا ابدا کر دینا یہ بہر اللہ ہمارا کام ہے لیکن اس کو کامیاب کرنا تو اس پر مجھے ایک شاہر مازون میں اکبال ہے یا اور اچھا ہے غالبا اکبال ہوگا اسے ایک اے عبادت کرنے والے کیا تو مار کے دے بھاگنے والا ہمیں کوئی کرنا نہ پڑے کرنا نہ پڑے ہم لوگ ایسے ہیں تو ایک سوال کیا کر سکتی ہے بے مار کا زندگی کی ترافی کر سکتی ہے بے مار کا زندگی اگر تم زندگی میں وہ مار کا ناک چاہو جو اذا جار نے سوڑا ہے والدوں میں لپتا ہوا ہے تو کر سکتی ہے بے مار کا زندگی کی ترافی اے پیرے حرم تیری منا جاتے سر کیا اے حرم میں بیٹھ کر تصویر پر تصویر کرنے والے یا اللہ دعا کر یا اللہ مدھے یا اللہ مدھے یا اللہ مدھے تو سوال کرنے والے نے کہا کر سکتی ہے بے مار کا زندگی کی ترافی اے پیرے حرم تیری منا جاتے سر کیا اور تمہاری تصویرات اس کے برابر اتریں گی میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس سوال کا جواب جوایا ہامد ہو اس کا جواب بھی ہم جب اپنے سینٹر میں بات کرتے ہیں ہم جواب دے سکتے ہیں حرمداللہ لیکن میں آمدہ سے یہاں پیر ہے تو میں بات کہنی تو اور تھی لیکن جو سوال کیا نا ایک شخص میں نام اس کا نہیں لیتا اور ایک بڑی غلط بات کہی اسے بدنیتی سے نہیں کہی لیکن بڑی غلط کی وہ کہنے رہے ہیں مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے اتنے علماء کو بلا کر ان کے ایمان کو بگاڑ دیا مجھے لیتا ہے میں کہا وہ علماء ہیں علم پڑے ہوئے ہیں لیکن میں کوئی بگاڑ کی بات کروں تو کیا وہ روک ٹوک نہیں سکتے کیوں جی کہ آپ نے ان کو بگاڑ دیا کیا کہ ہمارا اب تک یہ عقیدہ تھا علماء کا کہ نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام ہے صحابیت کا مسلمانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ کن کا ہے صحابہ کا تو ہمارا سنیوں کا یہ عقید ہے صحابہ کا اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں صحابہ کا نہیں وہ ہم نشینوں کا ہے جو پاس رکھے تو میں ایک اے تو نہیں کہتے تو میں نے کہا نہیں تقیدہ کیا تو کیا وہ تقیدہ میرے پیچھے جڑو گی کہتے ہیں عقیدہ بگاڑ دیا آپ بے شک یہاں آئے تھے یہاں آئے تھے اپنے اُس ہی عقیدے کو پوختہ کرنے کے لیے جو صحابہ کے بارے میں آئے ایلسون بات اور میں مانتا ہوں کہ نبوت کے بعد ساتھ بڑھ درجہ ان کا لیکن میں نے جو کہا ہے نا کہ کیا کہا تھا میں نے ہم نشینوں کا کہا ہے نا تو میں نے کہا ہے کہ بہت درجہ ہم نشین ہیں اس سے بھی اونچا درجہ ہم صحابہ کے مقام کا انکار نہیں کرتے کہ نبوت کے بعد صحابیر کا منتظر لڑا ہے لیکن ان میں بھی آگے ان سے آگے جو مقام ہے ہم نشینوں کا تو میں نے کہا بھی جب یہ آیا نا تو خیال تھا کہ میں اس پر بھولوں گا آج تو وہ نکتہ مجھے اب یہاں دیا اب رضا توجہ برمائیں میں اس بات پر آ کر اب ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ زور کے بعد بیان ہوگا یا رضا توفیق دے اب سوال کم نے یہ سوال آپ پاکلے میں اپنے علماء کو جب زمہ کریں تو یہ سوال پیش کریں اور پھر فقیر کا جواب بھی حضرت کریں میں نے کہا صحابہ کا مقام نبیوں کے بعد سب سے اونچا جس طرح حضور کے بعد کوئی نبی نہیں صحابہ کے بعد کتے نیک لوگ کتے انوالے لوگ مہت سرین مہت سرین وہ کہاں آئیں گے پر صحابہ بھی کوئی نہیں جس طرح لا نبی آباد ہی ہے اس طرح صحابہ بھی کوئی نہیں اب نبوت ختم ہے تو صحابہ ختم نہیں تو میرا ایمان ہے کہ نبی کے بعد درجہ ہوں جا صحابہ کا لیکن صحابہ میں بھی ان کا درجہ جو بالکل ہم نشین ہو وہ ہے اب کہا کہ یہ آبادہ تنکل ہوں یہ میں لیکن قرآن نے تو یہ کہا رہا کہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ ورزوانو میں نے کہا اب میں جو کہتا ہوں قرآن سے کہتا ہوں آپ میں سے جو آلو ہیں وہ میرے بات کو اچھیا نوٹ کریں آپ کیونکہ آپ نے اور ہم آگے کیا ہے سب سے زیادہ آلو ہیں کی شہر رہتے ہیں وہ سر باٹھلے ہیں آپ نے یہ پیش کرنے ہیں اسے کی جو لوڑ کر لیں اس کی تشریح کروں تو پھر آپ پورا مانے کے لئے کہ تشریح کیا بقت نہیں رہا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو اپنے انعامات شمار کیے ان میں ایک آیت میں پڑھتا ہوں اور سور مدسر میں سور مدسر کی آیت پڑھتا ہوں سور مدسر میں اللہ تعالی نے فرمایا زرنی و من خلق تو وحیدن زرنی و من خلق تو وحیدن فرما کہ مجھے اپنے ایک لئے رکھوں اور دوسرا اور کیا انسان جس کو میں نے اکیلہ پیدا کیا تو ماں کے پیر سے اب تب ایدا ہوئے تو اکیلے بیدا ہوئے زرنی مجھے ایک لئے رکھوں من خلق تو وحیدن تو جس کو میں نے پیدا کیا ایک کوئی اب جس کو پیدا کیا فرمایا زرنی و من خلق تو وحیدن میں نے ایک کو پیدا کیا میں اکیلا اس کو پیدا کیا آخر کیا لفظ ہے جعلت لہو مال ممدودا جعلت لہو مال ممدودا کہ میں نے اکیلا پیدا کیا اور پھر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ایک اکیلا بھی بہت مال دار ہو گیا جلت لوں مال ممدودا یہ مال ایسا جو ختم کا ممدودا میں نے پیدا کیا اکیلا و جلت لوں مال ممدودا اور میں نے پھر اس کو مال دیا ایسا بہت دور تک بہت بنینا شہودن اور بیجے دیئے پاس بیشنے والے یہ جو رب جائے پاس بیشنہ اب بیجے ہر کسی کے ہی پہلے اللہ نے دیئے لیکن وہ باپ کے پاس بیشنہ پسند کرتے نہیں وہ دو سو بیشنے پسندے باپ کے ساتھ بیشنہ پسند نہیں کرتے تو باپ کیوں خواہش ہوتی ہے محبت کے عرمان میں کہ میرے بیجے بیشنہ پسند کریں دل لگے تو باپ دو تو منہ کرتا ہے لیکن بیجے کوئی ہوتے ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس کے پر سنو فرما جس کو میں نے اکیلہ ہی پیدا کیا مجال تو رو مال ممدودہ اور اس کو دیا مال پھیلا کر بہت بنینا شہودن اور بیجے وہ لیے جو اس کے ساتھ بیشنے والے ہوں تو شہود کا معنی ہے ساتھ بیٹھنے والے تو معلوم گا جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بہت درجہ دیا جو عام اولاد میں سے کسی کا نہیں جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں تو اس کا ترمیہ کیا بانتا ہے شہود کا اس کا یہی معنی بانتا ہے کہ ہم نشین تو ہم نشینی کا لفظ ہے فارسی کا لیکن عربی میں وہ اس آیت میں لفتا ہے فرمایا جتو لہو مال ممدودن و بنینا شہودن اور بیجے دیئے ایسے بیٹھنے والے پاس بیٹھنے والے ہیں یہ ترجمہ میرے پاس ہے جو میں پڑھ رہا ہوں شیخ و ہند کا جو شیعبدالقادر کے ترجمہ پر ممنی ہے وہ کہاں دو سنیوں کی دو سو سال کی سپورٹی ترجمہ پر بنینا شہودن پاس بیٹھنے والے تو اللہ نے قرآن کی نصر ہے نصر اسے بتایا کہ جو پاس بیٹھنے والے ہیں ان کا درجہ جو ہے سب سے آباب میں ساتھیوں میں بھی ساتھ اوچا تو ہم صحابیت کا انکار نہیں کرتے آپ کا امام ٹھیک ہے لیکن ان سے بھی آگے جو درجہ ہے وہ ہے مہت بیٹھنے والے تو ترجمہ جو ہے اس کا اس نے وہ بنینا اور بیٹھے شہودن مجل سے بیٹھنے والے ہاں مجل سے مجل سے بیٹھنے والے اب مجل سے بیٹھنے والے کتے حرف ہیں مجل سے بیٹھنے والے چار حرف ہیں تو چار حرف ہیں ان کو اگر ایک حرف میں جائیں تو کیا حرف بنے گا کیا بنے گا حاملشین تو یہ جو عنوان ہے میں نے اس کو حاملشین جو کہا ہے تو یہ ترجمہ ہے اس کو بہن نہیں آپ جب کبھی آپ سورے متصر پڑے اپنے دور میں اور واضح مجل سے بیٹھنے والے وہ جو دھیان کریں کہ بنینہ شہودن میں ان کو جو مزہ آئے گا وہ پہلے سے جائے پہلے جو کچھ بھی آپ پڑھتے رہے لیکن یہاں کیوں کہ ہم مانچسر میں یہ ہم مانچسر کا سبق نیا لے کر آئے ہیں ہم مانچسر کا جلپلو مال ممدودن ایک مال ممدودن ہم اس کو مال دیا اور ہم نے آگے وہ بنینہ شہودن بیٹھے کو دیئے جو مزہ سے بہت بیٹھنے والے ہوں جو پاس بیٹھنے والے ہوں پاس بیٹھنے والے یہ انام دیا اور فرما وَمَا حَتُوْرَوْتَ مَحِدًا اور میں نے ان کے لئے بڑی تنہید بان دی یعنی ہم مزلسوں کے لئے تنہید بان دی تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے صحابہ کو لمبا دور دے کر جو کے ساتھ موقع دیا کہ اتنا ساتھ ساتھ رہیں تو پھر وہ جوہر ان میں اترے گا جس کو ایک پاس بیٹھنے والے تیہی ساتھ کی تربیت تیہی ساتھ کی تربیت کون لے گیا کچھ ایسے ہیں جنہوں نے حضور سے تربیت پائی صرف دو سال ہیں وہ بھی صحابی حضور سے پاس بہت کم رہے ہیں حضور کے پاس تقریبا دو سال تو کجات دو سال تربیت پانے والے اور کجات تیہی سال بنے تو فرما بنینا شہودن کہ مجلس پانے والے اس کی مہت تمہید بان دی اور فرما جو اس کا انکار کرے گا سعودہ ان کو سزا دی جائے گی آخرت میں پہار سے گرانے کی ایک پہار ہے اس کا نامہ سعود سواد کے ساتھ سین کے ساتھ نہیں سعود پہار ہے تو فرما پہاروں سے گرانے کے ساتھ ان کو ملے گی میں نے جو بات کہنی تھی کچھ لازیہ نہیں پوری تو نہ ہو لیکن آپ اس میں ایک بڑا نور محسوس کریں گے اور جن کی عادت ہے تفسیریں پڑھیں وہ تفسیریں پڑھیں اور کہیں فرما بنینا شہودن پاس مجلس پانے والے اور قیامت کی آرامات میں سے ہے کہ اولاد ماں باپ کے پاس بیٹھے سے ایبا کریں گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کے کیا ہوں بیان کر رہے تھے ایک دفعہ کہا ایزتو خزل فیہو دیوان والامانتو مغنمن وزکاتو مغرمن وطولیر ملوی غیر دینے واتار رجل عمراتا واکا صدیقہ ادنا صدیقہ ہو واقشہ آبا ہو ادنا صدیقہ ہو دوست آئے اوہ گفشہ گفشہ اور باپ آئے ادنا صدیقہ ہو ایزتو خزل فیہو دیوان والامانتو مغرمن وزکاتو مغرمن وطولیر ملوی غیر دینے واتار رجل عمراتا وقا امہ ماں کا نہیں اور مجلو میں آواز اٹھے لگی تو مجلو میں آواز اٹھے جائیں گے آواز قرآن میں بتا مجلو میں آواز اٹھے ایک آوازیں نہیں اب میں بول رہوں ایک ہوں میں بولتا رہوں آپ سنتے رہے آواز ایک ہے اذان دینے وارا بولتا ہے تو اذان ایک ہی دیتا ہے نہیں نماز بنایا ہے نماز دے رہا ہے سواد کس کی ہے ایک کی اور جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے سواد کس کی ایک کی تو محجد میں جب بھی آواز ہوئے ایک آوازیں نہیں تو ہم نے جب کہا بہت آوازیں نہیں ہیں محجد میں تو شیعہ کی طرف جب نہیں اہلی بیدر کرے جب ہم نے کہا کہ آوازیں نہیں آہلی بیدر نے محجد میں آوازیں نکالی ڈالی ہیں کہا کہ نہیں جی انہوں نہیں ڈالی یہ آمین کہنے والوں ڈالی ہیں کہ آمین جب اکٹھے کہتے ہیں تو آوازیں ہو گئی نا پھر میرکہ بھی ہمیں لڑنا تو اس کو چھوڑی تو ہمارے ہاتھ تو آمین آجتا ہے نا میں بات ختم کرتا ہوں ایک محضور انسان کہاں تک بات کر سکتا ہے میں آپ کے سامنے بہت سے پہلو رکھ دیئے ہیں یہ ایک ہی بات یہاں دکھیں کہ منافقین حضور کے ہم نشین نہیں تھے منافقین حضور کے ہم نشین نہیں سے اللہ نے جاں منافقین کو کہا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں نا شاہد ہو ہم روائی دیتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں تو ان کی علامت کیا بیانت رمائی ان کی تو اسی سورہ منافقین کی پہلی ہے جوز ہے اذا جا کر منافقونہ اور دوسری آیت کیا ہے کہ ان کی پہچان یہ کہ ان کو فقہ نہیں ملے گی لا یفقہ ہون سورہ مومنون کی منافقون کی دوسری آیت کی آلین ملے حافظہ پڑھنے والے پڑھنے دوسری آیت کی آخر میں انہم لا یفقہ ہون ان کو فقہ نہیں تو جو فقہ سے محلہ محل ہوگا وہ اس نام میں واضح رہتے ہم دو ہی لیکن یہ دھاؤ کا فریب کا اس کو نہیں آتا کیوں فقہ ہے کہ جو بچاتی ہے اس سے اور جو بچاتی ہے